اسلام علیکم ویئرز عائشہ خان کیچن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویئرز سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا اور خاص طور پر میری ویڈیو بیسن کے حلوے کو بہت زیادہ پسند کیا ہے آپ لوگوں نے جس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ دار کرتی ہوں ویئرز اسی بات کو دیکھتے ہوئے آج بھی میں نے ایک نئی سویڈیش کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے سوجی کا حلوہ سوجی کا حلوہ بہت ہی مسئلہ بنتا ہے وگر اس طرح کیسے بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا تو ویئرز ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے ایک کپ آئل آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ سوجی جو میں نے ایک کپ دودھ میں بھگو گے رکھتی تھی اب اسی بھیگی ہوئی سوجی کو میں آئل میں شامل کر دوں گی جی آپ نے خاص احتیاط سے ڈالنا ہے اس کو سوجی میں نے آئل میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے برابر چمچ چھلاتے جانا ہے تاکہ سوجی اور آئل اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہماری جو سوجی ہے وہ نیچے بھی نہ لگنے پائے جی ویرز سوجی نے آئل اچھے سے جذب کر لیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہے ہم اس کو بھونتے جائیں گے ہم اتنے دن سوجی کو بھوننا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے اپنی وہ ختم ہو جائے سوجی کے جو خوشبو ہے وہ آنے لگے جی ویرز سوجی کی تیاری میں اتنا ٹائم نہیں لگتا بس اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بلکہ ٹائم بھی کم لگتا ہے اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے چمچ برابر ہلاتے جانا ہوتا ہے اس میں جی ویرز اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چینی چینی بھی ہم اس میں لیں گے ایک کپ اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ویسے ایک کپ سوجی میں ایک کپ چینی ہی ڈلتی ہے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چینی ہماری اچھے سے مکس ہو جائے جی ویرز آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے یہ ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے پانچ سے چھ میٹ میں تیار ہو جاتا ہے آپ اچھے سے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں تاکہ ہماری جو سوجی ہے وہ نیچے بھی نہ لگے اور اچھے سے تیار ہوتے جائے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نٹس جس میں میں نے شامل کیا ہے کشمش کو اور کھوبرے کو آپ اپنے پسند کے کوئی بھی نٹس شامل کر سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہماری سوجی کا جو حلوہ ہے وہ کتنا اچھے سے تیار ہو رہا ہے یہ ایک سے دو میٹ میں تیار ہو جائے گا امید ہے میری آپ کو ہر ریسپی کی طرح یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اب ضرور ٹرائی کیجئے گا جن لوگوں کو میٹھا پسند ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے جی ویرز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنیں کیونکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی معلوماتی ہیں اور امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئیں گی جی تقریباً ہمارا جو حلوہ ہے اب وہ تیار ہو چکا ہے ہم اس کو مزید زیادہ دیر نہیں بھونیں گے اور اب ہم اس کو ڈش میں نکال دیں گے جی ویرز ہم نے اس کو ڈش میں نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھ سے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹس کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ ڈش میں نکال دیکھم